ویلکم بیک ویورز ان دی پروجیکٹ اس کے اندرک جو ایک کسٹمر کا فولڈر ہے اور اس کسٹمر کے فولڈر کے اندر بھی ایک فانشنز کا وہ ہے ایمین فانشنز کی ڈائریکٹری ہے یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ فانشنز کا وہ ہے فولڈر ہے اور اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فانشنز کا وہ ہے اس کے اندر ایک فانشنز کا پیج موجود ہے functions.php اس کے اندر کیونکنشن بھی وہی پرانا لोکل ہوسٹ ہوا رہا تھا تو یہ ایک ہمارے مستیک یا Our بول میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم بول گئے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں تمام کنیکشن سب جگہوں پر چینج کرنی چاہیئے تھے ہمیں آن لائن کنفیگریشن کے مطابق کرنی چاہیئے تھے لیکن انہی ہاؤ یہ میں نے کر دیا ہے اس کی کنیکشن میں بھی پرابلم تھا تو وہ میں نے کر دیا ہے اس کا کنیکشن بھی اب میں نے آن لائن کی اس کے مطابق کر دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ نہیں تھا تو درس وائی توڑا سا جو ہے وہاں پر کسٹمورز کے آرڈرز میں مسئلے آ رہے تھے باقی اگر اس میں کوئی ایشو آ جاتا ہے یا آپ کے اس میں جو آپ آن لائن اپلوڈ کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ آتا ہے تو کینڈلی آپ اپنا براوزر جو ہے اس کے اندر کوئی پروکسی یوز نہ کریں اس کو آن لائن ٹیسٹ کرنے کیلئے اور اپنا جو ہے اس کو وہ کر دے اپنے براوزر کی ہسٹری جو ہے وہ کلیر کر دے تاکہ سیشنز اور کوکیز کا مسئلہ نہ آیا آپ کے اس پروڈجک کے اندر انیویز میں نے اس جو آن لائن ہمارے پاس یہ مائسکیوئل کا وہ ہے پی ایش پی مائیڈ میں نے اس کے اندر میں نے یہ جو جتنے بھی ٹیبلز ہے ایمین کسٹمورز کے ٹیبلز میں نے کسٹمورز کو جو ہے سارا وہ کر دیا ہے ایمینڈیلیٹ کر دیا ہے یہ میرا نیٹ سلو ہے دوسرا جو میرا فاسٹ انٹرنیٹ کنیکشن تھا وہ کام نہ کر سکا تو مجبورا یہ سلو بہت سلو انٹرنیٹ کنیکشن اس پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ جو کسٹمورز کا ہمارا وہ تا ٹیبل تھا یہ ہم پر مائی شاپ کے ڈیٹا بیس کے اندر اس سے میں نے سارا وہ ڈیلیٹ کر دیا تاکہ بلکل سٹارٹ سے ہم وہ کر سکے سارا کسٹمور آرڈرز پینڈنگ آرڈرز پیمنٹس وغیرہ ان سارے ٹیبلز کو میں نے خالی کر دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اچھولی لوکل ہوسٹ کا ڈیٹا تھا تو لوکل ہوسٹ میں آپ کو پتا ہے آئی پی ہماری زیرو تھی ابھی یہ ہم پر ہمارے پاس ریل آئی پی آئی گی تو دیٹس وائی ان سب کو میں نے ایمٹی کر دیا تھا کہ ہمیں صحیح طریقے سے جو ہے چیزیں دکھائی دے اور صحیح طریقے سے ہم چیزوں کو جو ہے ٹریک کر سکے اور اپنی اس ویڈیو میں جو ہے ابھی ہم جو ہے آرڈر کریں گے نیو کسٹمر ایک جو ہے وہ ریجسٹر کروائیں گے اور ہم جو ہے اس ویڈیو میں اپنا وہ چیک کریں گے ایمین جو آپ کا ہے سوری جو اپنا وہ ہے کیا ہے یار ایمیل ایمیل کا فنکشن چیک کریں گے کہ یہ ایمیل سینڈ کرتا ہے یعنی جو ہم نے دو ایمیل کی فنکشن یوز کیے تھے ایک ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی کسٹمر جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کسی پروڈکٹ کو تو اس کو اس آرڈر کی ڈیٹیلز ہم ایمیل کے ذریعے سینڈ کرتے اور ایک جو ہے وہ اگر کوئی پاسورڈ بول گیا ہے تو وہ پاسورڈ جو ہے ہم اس کو ایمیل کے ذریعے سینڈ کریں گے تو یہ دو چیزیں بھی چیک کریں گے اور ایک کسٹمر بھی جو ہے ہم نیو کریٹ کریں گے کسٹمر بنائیں گے اور ریل ایک ایمیل دیں گے جو کہ ہم اس ایمیل کو اوپن کر سکے اس میں دیکھ سکے کہ ایمیل ہمارے پاس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے انیویز اب جو ہے ہم سیمپلی یہاں سے کسی پروڈکٹ پر کلک کرتے ہیں یہ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے یہ 900 اس کی پرائس ہے اس کو میں ایٹ ٹو کارڈ کرتا ہوں ایٹ ٹو کارڈ کیا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل اٹمز ون ٹوٹل پرائس 900 اب میں گو ٹو کارڈ پر گیا یہاں پر یہ یہ بھی آن لائن ہم کام کرے ٹھیک ہے آن لائن ویب سائٹ ہے تو ادھر میں نے لکا دو دو کوئنٹیٹی اس کی دو چاہیے اس یوزر کو یہ سونی کیمرہ ہے نیو اور یہ اس کی تصویر ہے وغیر وغیر ساری چیزیں ٹھیک ہے جی اب یہ 900 پرائس ہے اور اس کو ہم اپ ڈیٹ کریں گے اگر تو یہ 1800 ہو جائیں گے اب چیک آؤٹ پہ اس نے کلک کیا اس پیچ پر آ گیا اب اس کا اکاؤنٹ ہمارے پاس کریئٹ نہیں ہے تو جب اکاؤنٹ کریئٹ نہیں ہے تو یہ نیو ریجسٹریشن پر کلک کرے گا اس نے کلک کیا نیو ریجسٹر پہ یہاں سے جو ہے جناب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا نام ہے جیسے کہ عبدالولی میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں یہ میرا ایمیل ہے ریل ایمیل ہے اس آرڈر کو سمیٹ کرنے کے بعد آرڈر کرنے کے بعد ہمارے پاس ایمیل میں ڈیٹیلز آنے چاہیے آرڈر کی ٹھیک ہے جی تو یہاں پر میں نے پاسورٹ لکھ دیا میں نے سمتنگ لکھ دیا فیفا ورلڈ کپ برازیل میں نے اس کا برازیل ون ٹو تری میں نے اس کا جو ہے پاسورٹ لکھا پڑھوال ورلڈ کپ چل رہے تو اس حوالے سے اور کنٹری میں نے یہاں سے کوئی بھی میں دے دیتا ہوں میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس دے دیتا ہوں سٹی جو ہے میں یہاں سے دبائی دے دیتا ہوں اور یہ میں موبائل نمبر دیا اور ایڈریس وغیرہ اور سارا کچھ میں نے دے دیا اور یہاں سے ایک ایمیج میں سیلک کر لیتا ہوں یہ جو ہے اپنی ایمیج میں نے سیلک کر لی اور سب میٹ کر دیتا ہوں یہ یوزر بیسکلی بھی آرڈر بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں ایک اکاؤنٹ بھی کریٹ کر رہا ہے بیسکلی ہمارے پاس یہاں کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا ٹیبلز کے اندر تو ایک نیو اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں یہاں سے ٹیسٹ کر رہے ہیں سب کچھ سب میٹ پہ کلک کیا یہ توڑا سا ٹائم لے رہے ہیں انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ کیریٹڈ سکسپولی تینک یو نے کہا اوکی اب ادھر پہ یہ لے کر آگیا آپ کو پیمنٹ والے آپشنس کی اوپر کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے تو یہ دیکھیں اس کا سیشن بھی اکٹیویٹ ہو گیا ایو پریشانیٹ جی میل لڈکام یور شاپنگ کارڈ یہ وغیرہ وغیرہ اب پہ آف لائن پہ جو ہے میں کلک کرتا ہوں یہاں سے یہ کسٹمر کلک کرتا ہے آرڈر کو سمیٹ کرنے کے لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر سکسپولی سمیٹڈ تینکس اوکی میں نے کہا ادھر آ گیا تو ادھر میرے اکاؤنٹ میں دیکھیں ابھی ہم نے اکاؤنٹ کیریٹ کیا ہے اس کی تصویر آ رہی ہے میری اور یہ یہاں پر کہہ رہے گی یو ہاں ون پینڈنگ آرڈر میں نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے چیک کرتا ہوں یہاں آرڈر پہ کلک کریں تو وہ آرڈر یہاں پر یہ آ گیا ہے دیکھیں ایک جو ہے وہ تھا ایمین پروڈکٹ ایک تھا اور اس کے ہم نے دو کوئنٹیٹی دی تو نو سو پرائس تھی وہ اٹھار سو ہو گئی یہ انوائس نمبر ہے یہ آرڈر ڈیٹ ہے انپیڈ ہے کنفرم پیمنٹ پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں یہاں سے تو آف لائن بھی یہاں سے ہم وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے تو تاکہ آگے جو ہے اس کو ایمین کو پتہ چلے کہ یار یہ جو ہے اس بندے نے یہاں آف لائن کوئی بینک سے یا کوئی مطلب ایزی پیسہ یا ویسٹرن یونی یا پیپ کسی بھی چیز سے کی ہے تو وہ یہاں سے کنفرم کر سکتے ہیں پیپال کا تو ہم اس کے بعد جو ویڈیو اس میں سٹارٹ کریں گے پیپال کا ڈائرک آج آن لائن اگر کوئی پی کرتا ہے انہی آو یہ ڈیٹیلز یہاں پر اس یوزر کے پاس آگئی یہ یوزر یہی پر یہ آن لائن اکاؤنٹ ہے آن لائن ہم اس وقت ٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں سے اکاؤنٹ کو ایڈٹ کر سکتا ہے اس کو اپنا چینج پاسورٹ کر سکتا ہے نہ ڈیلیٹ اکاؤنٹ کر سکتا ہے لوگ آؤٹ کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن فی اللہ علم یہ آرڈر اس نے آرڈر دے دیا اب وہ ایمیل جو اس نے دیا ہے اس نے یہ والا ایمیل دیا بھی سکتا ہے اس یوزر نے awpression at gmail.com کا یہ ایمیل دیا اور جس وقت یہ ریجسٹر ہو رہا تھا اور یہ آرڈر کر رہا تھا تو اس ایمیل پر جاتے ہیں ابھی یہ ایمیل بسکلی میرا اپنا ایمیل ہے اور میں یوز کرتا ہوں اس کو اور یہ اس وقت میں وہ ہوں لاغن ہوں جیمیل کے اندر جیس جیمیل کے اندر جاتا ہوں وہاں پر دیکھتا ہوں کہ یہ ایمیل میرے پاس آئی ہے یا نہیں آرڈر کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیلز کے نام سے ایک میرے پاس ایمیل آئی ہے اور اس میں لکھا ہوئے آرڈر ڈیٹیلز جو کہ اگر آپ کو وہ ہو ایمین آپ کو یاد ہو تو جب ہم ایمیل کا فانکشن بنا رہے دی تو اس میں ہم نے آرڈر ڈیٹیلز یہ ہم نے سبجیکٹ رکھا تھا اور سیلز میں نے جس چینج کر دیا اس کے ایمیل جو ہے سیلز رکھ دیا ہم نے سیلز اس آن لائن ٹوٹنگ ڈاٹ کام اس ایمیل کے اندر جو ہم میسج لکھ رہے تھے اس میں سیمپلی میں نے جو ہے صرف یہ ویب سائٹ کا دیا ہے یہ آن لائن ٹوٹنگ ڈاٹ کام کا وہاں پر ہم نے صرف ایک ایگزمپل کے طور پر مائی سائٹ دیا تھا مائی سائٹ ڈاٹ کام وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر میں نے یہ ڈیٹیلز خالی چینج کی ہے اور سیلز اٹ آن لائن ٹوٹنگ ڈاٹ کام میں نے ایمیل کر دیا اور آڈر ڈیٹیلز وہی چیز ہے باقی جو میسج ہم نے لکھا تھا وہ سارا ہے یہ ایمیل یعنی اس ایمیل کی اوپر اس بندے کے پاس اس ویب سائٹ پر جب اس نے آرڈر دیا تو ادھر اس کے پاس یہ ایمیل آج چکا ہے اور یہ ایمیل آپ کے سامنے اب اس کو اوپن کرتے ہیں کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے ہائی ڈیئر عبدالولی یعنی عبدالولی جو اس کا نام تھا جو جب اس نے نام دیا تھا وہی نام آرہے ڈیٹا بیس سے ہیلو ڈیئر عبدالولی یہ ارڈر پرم آن لائن ٹوٹنگ ڈاٹ کام اور دیس ان دیس ان یور ڈیٹیلز اور دٹ اب یہاں پر دیکھیں اس نے سونی کیمرہ نیو یہ پروڈکٹ نیم ہے یہاں پر آرہے ہیں کوائنٹیٹی اس نے دو دی تھی ٹوٹل پرائس کے اٹھارہ سو ہے اور انوائس نمبر یہ آرہا ہے اس کے پاس یہی سیم جو ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کسٹمر کے اکاؤنڈ بھی ہے اور اس کے پاس ای میل میں بھی چلا گیا ہے اور پلیز گو تو یور اکاؤنڈ اور پی دیوز کلک ہیر تو لوگن تو یور اکاؤنڈ وغیرہ وغیرہ یہ ہم نے اپنا ایڈریس وغیرہ دیا ہے سارا کچھ اب یہاں پر کلک ہیر پر اگر یہ کلک کرتا ہے تو یہ اسی ہماری ویب سائٹ پر آ جائے گا اور یہاں سے لوگن ہو سکتا ہے تو یہ ڈیٹیلز جو ہے اس کے پاس بلکل ایزلی آ رہی ہے اگر یہ آرڈر کرتا ہے تو ہم نے اپنی ای میل دیئے سیلز اٹ آن لائن ٹیوٹنگ ڈاٹ کام صرف وہ ای میل میں نے چینج کی ہے باقی اس میں کوئی چینج نہیں کی جو ہم نے لوکل ہوسٹ پہ جو ہم نے وہ بنایا تھا تو یہ ڈیٹیلز اس کے پاس آرڈر کی ڈیٹیلز آ گئی ہے اگر یہ دوسرا کوئی آرڈر کرتا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیلز اس کے پاس آ جائے کوئی دوسرا یوزر آتا ہے کوئی کسٹمر آتا ہے اور وہ وہاں سے آرڈر کرتا ہے تو اس کے پاس بھی یہ ڈیٹیلز آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا یہ اب میں اس کو لوگ آؤٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو میں نے لوگ آؤٹ کیا یا لوگ آؤٹ ہو گیا اب کوئی بندہ آ گیا اس نے ایک پروڈکٹ پہ کلک کیا اور اس نے کہا کہ بھئی گو ٹو کارٹ گو ٹو کارٹ پہ گیا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا چیک آؤٹ پہ گیا ادھر اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس میں پاسورڈ بول گیا ہوں ٹھیک ہے جی تو پاسورڈ بول گیا اس نے اس پہ کلک کیا اکاؤنٹ اس کا بنا ہوئے صرف پاسورڈ بول ہے اب اس کو ایمیل کا پتہ ہے تو ایمیل اپنی اس نے دے دی ہے یہ ایمیل ہے صحیح ایمیل ہے آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پاس یہ یوزر ریجسٹرڈ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہم نے کسٹمر کو ریجسٹر کیا میں نے اپنا ہی دیا ہے اپنی ڈیٹیلز دی ہے اور یہ کسٹمر کے ٹیبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں مطلب میں نے اپنی ڈیٹیلز دی ہے اپنا ایمیل دیا ہے یہ دیکھیں عبدالولی پاسورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں برازیل 123 یہ پاسورڈ یہاں پر ہمارے اس ٹیبل کے اندر موجود ہے جو ہم نے ریجسٹریشن کرتے وقت اس یوزر کی دیتے ہیں کنٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس کے آئی پی بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریل آئی پی اس کی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے جو بھی جس طرح کی بھی آئی پی ہے کسٹمر آئی پی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کہا کہ بھئی میں یہ پاسورڈ بھول گیا ہوں پرکوٹ پاسورڈ پر کلک کیا ہم نے کہا کہ اپنا ایمیل انٹر کرے کوئی بھی یوزر ہوگا تو وہ اپنا ایمیل انٹر کرے گا اور ہم یہ کلک کرے گا سینڈ می پاسورڈ کی اس لینک پر اس پیس نے کلک کیا ہم نے کہا پاسورڈ was sent to your ایمیل please check your inbox اوکے کیا اب ادھر دیکھیں یہ ہے میرا ایمیل لگیں دارک اس کی اندر جو ہے وہ آ گیا ہے ایمین ایمیل آ گیا ہے یہی ایمیل یہ بھی وہی سیم ہم نے وہاں پر جو ہے وہ سکرپ بنایا تھا پاسورڈ کو send کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھتا تھے اس کو ہم نے پھر support دیا ہوا ہے یعنی ہم نے اس کو کہا کہ support at online tuting.com ایک sales ہے یہ support اس لیے ہے کہ مطلب یہ اگر آپ اسے کوئی password مانگتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ support لکھیں گے sales تو نہیں لکھ سکتے اور دوسرے والے میں چونکہ کوئی order کر رہے تو اس کو ہم نے sales at online tuting.com ایمیل ایڈریس دیا اور اس کو ہم نے support at online tuting.com جو ویب سائٹ ہے ایمیل یہ والی جس پہ ہم نے online اس کو اپلوڈ کیا ہے پروجیکٹ کو اس کا ہم نے ایڈریس دیا تو support یہ open کرے گا اور اس کا جو subject ہم نے رکھا تھا وہ تھا your password اس پہ کلک کیا تو یہاں پر کہہ رہے دیکھیں dare عبدالوالی dare عبدالوالی means کہ اس بندے کا ہم نے یہاں سے name اٹھا لیا تھا database کے اندر سے جو table ہے یہاں سے ہم نے اس کا name اٹھا لیا تھا customer name تو یہاں پر اس کو کوئی بھی user اگر وہ password پہ وہ کرتا ہے تو اس کا نام جائے گا ڈیر عبدالوالی ہم نے کہا you requested for your password at this website website کا ایڈریس ہم نے دیا اور ہم نے کہا your password is brazil123 thank you for using our website یہ ساری چیز ہم نے اس ایمیل کے اندر دیتی جس وقت ہم میں mail کا function use کر رہے تھے اس script کے اندر brazil123 یہی password بندے کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے customer underscore pass brazil123 تو یہ ایمیل successfully جو ہے user کے پاس بہت easily مطلب ہے کہ یہ جا رہی ہے آپ کا یہ دیکھیں order details گئی جو ہے اس کے پاس جو ہے اگر یہ password پہ کلک کر دے تو password کی وہ آ جاتی ہے کوئی بھی user ہوگا تو اس کے پاس جو ہے اس کی details جائے گی اس کے order کی اور ساری جو ہے یہ سارا کچھ ہوگا اپنا اس کی اوپر I mean جو IP address ہے اس کی اوپر ہوگا ٹھیک ہے جی اب جیسے کی مثال کی طور پہ یہاں سے کوئی بندہ اگر click کرتا ہے I mean کسی بھی product کی اوپر یہ اس نے click کیا اس کو add to cart کیا یہ card پہ add ہو گیا ادھر دیکھیں یہ آ گیا اب یہ ادھر گیا اپنا میں گیا ادھر اپنا cart cart پہ میں نے click کیا تو cart کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بارہ نمبر اس کے idea quantity ابھی zero ہے اور اس بندے کے real IP detect ہو رہی ہے دیکھیں تو یہ اس کی پوری IP آ رہی ہے اور اس کی جو ہے customer اس کے اندر بھی اس کی IP ہوگی تو that's why جب یہ order کرے گا تو یہاں سے یہ delete ہو جائے گا کیونکہ ہم نے وہاں پر script لگایا ہوئے تو یہاں تک یہ چیز بلکل clear ہے آپ کو یہ بلکل clear جو ہے نظر آنے چاہیے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تک اور جو جو چیزیں بیچ میں آئی تھی کچھ problems آئی تھی یا جو جو بھی errors آئی تھی ان کو ہم نے ٹھیک کیا اب جو ہے یہ ہمارا project بلکل صحیح جا رہا ہے اب next video میں جو ہے جو ایک دو ویڈیوز ہوں گی اس میں میں جو ہے آپ کو paypal کی integration بتاؤں گا کہ paypal کو کس طرح وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ تو offline payment ہے نا جب کوئی user ہمیں order کرتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس نے order پر click کیا یہاں سے جو اس نے اپنا email دے دیا اس user نے اور اپنا password دے دیا Brazil 123 ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو یہ اس کے پاس یہ page آ جائے گا order والا اس پر اس نے order کیا offline یہ pay offline ہے لیکن اگر کوئی paypal پر چاہتا ہے کہ اگر pay with paypal پر کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس کی لئے جو ہے اپنا next video میں یہ دیکھیں دو pending orders ہوگے اور وہاں پر direct ہمارے پاس email بھی آ گئی یہ دیکھیں یہ دوسری email ہے اسی website کی طرف سے اور یہ دیکھیں سامسنگ گلیکسی ہے اس وقت یہ پہلی والی email اوپر ہے دیکھیں چونکہ website ہے اور ایک ہی user کے پاس آ رہے تو اس کو وہی جو ہے ایک کی اس پہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہے anyways یہ دوسرا order آ گیا اس کے پاس جو ہے بھی customer کے پاس بھی جو ہے orders یہ دو ہو گئے ہیں تو اب بات یہ ہے نا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تو offline کہہ رہے ہیں نا مطلب ایک local user ہے کوئی bank سے اگر پیسے transfer کرنا چاہتا ہے کوئی اور method use کرنا چاہتا ہے local والا لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں online direct pay کروں یعنی کہ مجھے یہاں پر جو ہے اپنے offline جو ہے اس کی pay کرنے کی ضرورت نہیں offline order میں direct paypal سے online pay کروں اور اس کے بعد جو میں وہ ہو جاؤں یعنی وہ product مجھے مل جائے تو اس چیز کیوں پر کام کریں گے next video سے stay tuned